مجھے جب پرپیریشن کرنی تھی تو میں نے اسی طرح سے پرپیریشن نہیں شروع کر دی تھی میں نے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی تھی اور میرے جو بھی پرسنل ایکسپرینسز تھے جو بھی میری لیسن لرن تھے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جسٹ آپ لوگ کی ہیلپ کرنے کے لیے میرا پرپیس اس چینل کا یہی ہے کہ آپ لوگ کی کسی بھی طرح سے ہیلپ ہو سکے کہ جو مجھے پرابلمز ہوئیں جو مجھے چیزیں نہیں کرنی چاہییں تھی وہ آپ لوگ نہ کریں اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ ٹاسک ایسے ہیں کسی ہر موڈیول میں کی جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم بات کریں سپیکنگ کے موڈیول کی تو اس میں امپورٹنٹ ٹاسک میری ڈالاؤڈ اور ریپیٹ سنٹینس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے جو آپ کے بیگ بون ہے آپ کے ٹیسٹ کوئی ہے تو اس میں آپ کے پرفارمنس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے لوس میں ہونی چاہیے بیسٹ پرفارم کریں ان دو تاسک میں پھر اس سے پر موڈیول تاسک آجاتے ہیں اور وہ ڈسکرائب ایمیج اور ریٹیل لیکچر ہیں اور آنسر شورٹ کوئیسٹنس کی آپ نہ بھی پریکٹس کریں اس پر ٹائم زائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہی آپ کسی اور موڈیول کو ٹائم دے دیں لسٹنگ کو دے دیں رائٹ فرم ڈکٹیشن میں دے دیں کچھ چیزیں اور امپورٹنٹ ہیں ان میں دے دیں پھر اسی طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گی کہ آپ نے روز کا پلان کیا ہونا چاہیے ریگولرلی جو آپ نے چیزیں پریکٹس کرنے ہیں ان میں کتنا کون آپ نے ان کو کوئیسٹنس کو اٹمٹ کرنا منڈیٹری ہے اگر آپ نے ایٹیچ لینے 15 to 20 read allows آپ کے must ہیں 30 to 35 repeat sentences آپ کے must ہیں 2 to 3 describe images بھی آپ نے لازمی کرنے ہیں اس کا بھی template ہے اور 2 to 3 read a lecture بھی آپ نے لازمی کرنے ہیں اس کا بھی template ہے templates بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیروں گی follow for more thank you